بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب حیر ویپی ایسی ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آل میں نے بنائی ہے اربین رائس میٹ ڈیش مکلوبہ یہ ڈیش اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ بریانی اور پلاو کو بھول جائیں گے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں بہت آسان اور ہیلتی ریسپی ہے کیونکہ اس میں مسالے بہت کم یوز ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اس میں یوز کی ہیں سکریبن دو کے جی میٹ ہے بکرے کا گوشت ادرک لیسن ٹرمارٹر لال بڑی میرچ آپ گرین بھی کر سکتے ہیں دو عدد پیاز دو عدد بڑے والے آلو پانسو گرام بینگن سب سب نیاں میں نے کٹ کے سائیڈ پہ رکھ دی ہیں اب ایک بڑے پین میں میں نے تقریباً ایک کپ آئل یوز کیا ہے آئل آپ کم ہی ڈالنے تو اچھا ہے کیونکہ گوشت کے ساتھ بھی فیٹ ہوئی رہا ہوتا ہے تو اس کی چکنائی بھی بہت ہوتی ہے اس لئے میں آئل کم یوز کر رہی ہوں پیاز ڈال کر تھوڑی در فرائی کیے سابت مسالہ ڈالا دار چھرنی لونگ بڑی علاچی کالی مرچ لوہوے بغیرہ ادرک لیسن پیسک ڈال کر تھوڑا سا فرائی کیا اور گوشت ڈال دیا اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکے سے مسالہ مکس کر کے اب اس میں شامل کی میں نے لال مرچ پورڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سابت زیرہ ایک ٹیبل سپون مکس مسالہ دو سے تین ٹیبل سپون ٹوماتر ایڈ کیے بس تھوڑا سا مکس کر کے پانی ڈال دینا تقریبا تین سے چار لٹر پانی میں نے ڈالا ہے گوشت گلنے کے لیے جب تک یہ جہنی تیار ہوگی میں دوسری شاک کی تیاری کرلوں گی بینگن اور آلو جو کہ میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیے تھے اب ان کو فرائی کروں گی سب سے پہلے میں نے بینگن کیے فرائی دونوں سائیڈوں سے گولڈن ہونے تک فرائی کیے اس کے بعد اسی طرح آلو فرائی کیے دونوں سائیڈوں سے بس پکانے ہی نہیں ہے بس گولڈن گولڈن ہو جن تو اچھا ہے کیونکہ بعد میں یہ چاولوں کے ساتھ بھی پکیں گے چاول میں نے دو گھنٹے پہلے واش کر کے بھوک رکھ دیئے تھے قریب بن پانسو گرام اب ان چاولوں میں میں نے تھوڑا سا نمک خلدی اور کالی میچ اور مکس پسالرہ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا اب فائنل ٹائچ دینا ہے ایک چھوٹے سائز کا پہن لیا جس میں سب سے پہلے میں نے بوٹیوں کی لیئر لگائی جتنی بوٹیاں اس میں فیٹ ہو سکیں گے اس کے بعد بینگن کی لیئر لگاؤں گی اس کے بعد اسی طرح آلووں کی لیر لگاؤں گی سینٹر میں ایک لال مرچ رکھ دیئے میں نے ایسی ڈیکوریشن کے لیے اب اس میں یہنی ایڈ کروں گی یہنی اتنی ڈالنی ہے کہ چاول اچھے سے اس میں ڈوب جائیں میں نے یہنی کو فیلٹر نہیں کیا آپ فیلٹر کر کے اڈال سکتے ہیں مجھے یہ ایسی ابساند ہیں بیچ میں ٹوماتر کے آزگیرہ کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے تو ساتھ ہی اب اس کو تقریباً میں ایک گھنٹے کے لیے دم والی آنچ پہ پکاؤں گی پہلے شروع میں آپ نے دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ پکانی ہے اس کے بعد چالیس پچاس منٹ تک دم والی آنچ پہ پکائیں لیجیے ہماری آج کی مزیدار سی یہ مکلوبہ ڈش تیار ہے اب اس کو ڈش اور کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے اس لیے یہ چھوٹے پین میں بنائیں تو آسان رہتا ہے کیونکہ اس کو پلٹ کے نکالنا وہ تھوڑا مشکل ہے لیجیے بڑی کامیابی سے میں نے اس کو ڈش اور کر دیا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی لذیذ اور آسان سی ڈش ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تھانک یو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی